جنت میں جائے گا جیسا کہ نور جہاں کو بھی مولانا تارج عمیر صاحب نے جنت کا ٹکٹ دیا تھا کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ تارج عمیر صاحب جنت کا ٹکٹ کس طرح کسی کو دے سکتے ہیں؟ نور جہاں کے بارے میں جو انہوں نے بات کی وہ انتہائی غیر محتاط رویہ تھا ان کا یہ روایتیں ہی کمزور ہیں اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتی ہیں کہ ایک بندہ خالی رمضان میں مرنے سے یا شب جمعہ مرنے سے وہ بلا احسابوں کتاب کے چلا جائے گا یہ دین آپ کیا کافروں کو پیش کر سکتے ہیں؟ پھر تو بڑا آسان کام ہے مسلمانوں کے لئے کہ وہ جا کے جناب کود جائیں کہیں پہ شب جمعہ میں جا کے وہ لوگ جو لوگوں پہ خود کو شملے کر کے اپنی جنت پکی کروانے والے ہیں تو ان کے لئے تو بڑا آسان موقع ہے یہ جو آپ پروائیڈ کر رہے ہیں یہ سب ضعیف روایتیں ہر شخص اپنے عمال کے مطابق اٹھائے گئے سر نبی علیہ السلام کا کوئی صحابی بھی ہو اس نے بھی اپنے عمال کے مطابق اٹھائے گا یہ ذہن میں رکھئے گا اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں مخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمائے میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر صحابوں کتاب کے جنت میں جائیں گے حضرت اکاشہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ دعا کریں میں ان میں ہو آپ نے فرمایا تم ان میں ہو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے آپ فرمایا وہ کاشہ بازی لے گیا تو آپ ادھر شب جمعہ کو لیے بیٹھے ہیں مجھے بتائیں شب جمعہ یہ زیادہ افضلیت ہے کہ یہ رسول اللہ کی صحبت اکتیار کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کو تو گرنٹی ہے مل رہی کوئی نہیں ہے اشاراتوں مبشاراتوں داسی سے آب ہیں نا سارا ہمارا تو عقید ہے الٹی میٹلی سارے جنتی ہیں لیکن جسنا یہ کہہ رہے نا بغیر صاحب ہو کتاب نہیں نہیں بغیر صاحب ہو کتاب نہیں نبیل اسلام کا فرمان ہے ہم مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں اور ابو الغادیہ صحابی ہے وہ سلہ و دیبیہ کا صحابی ہے تو اپنا عذاب بغت کے چلا جائے گا الٹی میٹلی تو آپ لوگ اس خاتے میں ہم تو رضی اللہ نو کہتے ہیں ابو الغادیہ کو کیونکہ مسند ابو الغادیہ اور انہی حدیثوں میں ان کے اپنے رونے کا بھی ذکر ہے کہ مجھ سے امار کا قتل ہوا ہے وہ حدیثیں بھی موجود ہیں تو بڑا نازک معاملہ ہے توسیر کتے بیٹھے ہوئے ہو جناب حالانکہ مسلم شریف میں حدیث ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ان کو آگ نہیں چوئے گی اس حدیث کی جیسے کچھ علماء نے کوشش کی ابو الغادیہ کو بچانے کی تو شیخ البانی نے لکھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تخصیص جب آگئی کہ امار کا قاتل اور آگ ڈوٹنے والا دوزخ میں ہے اب وہ اصحاب شجر والی فضیلت سے نکل گیا ہاں ہاں لا صلاط لمن لم یقرہ بفاتحة الكتاب وہ کہتے ہیں قرآن میں آئے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُتُو یہ کہتے ہیں وہ تو حکم عام ہے جب فاتحہ کے بغیرے نماز نہیں ہوتی تو وہ نکل گئی وہ تھے نکل گئی اتھر ہی نکلی ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے ہم تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ دیکھیں میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ابو الغادیہ کی حدیثیں ڈالی ہیں قتل امار کی انہوں نے خود روایت کیا میں نے رضی اللہ عنہ لکھایا آپ سوٹ سکتے ہیں کہ ایک سیکس جس کے بارے میں اس کو اپنی زندگی میں یہ پتا چل گیا ہو وہ حدیث آتی ہے ان کو پانی چاندی کے پیالے میں پانی پیش کیا کہ پینے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں چاندی کے پانی میں پیالے میں پانی نہیں پیوں گا نبیل اسلام نے میں سونے چاندی کے برطن استعمال کرنے سے منع کیا اور پھر ساتھ زارو کتار رونا شروع کر دیا کہ میں اس پہ تو احتیاط کر رہا ہوں کہ میں نے چاندی کے برطن میں پانی نہیں پینا اور ان ہاتھوں نے امار کو قتل کیا ہوا ہے سر بڑا نازک معاملہ ہے مرنے سے پہلے آئے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور سر یہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ ایسی چیز ہے اس میں کوئی فرقہ نہیں باچ رہا اب یہ والی عدیسیں جو ہیں یہ اہل عدیسوں کے لئے مشکل ہوئی ہوئی ہیں وہ بڑا خوش ہوتے ہیں باقی ساری چیزوں پر ادھر آکے وہ بھی پھاس جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ سنائیں آپ کہ ان میں بھی کتابوں کو فالو کرنا ہے اپنی مرضی کی عدیسوں میں نہیں کرنا میں شک